دوستو بولیوڈ کے مشہور ابھی نہیں تھا اکشہ کمار سال میں چار سے پانچ فلمیں کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں اور ان فلموں کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ہی سیرستان پر رہتے ہیں لیکن دوہزار انیس کے اندر اب تک ان کے ایک فلم آ چکی ہے کیسری اس کے بعد ان کی تین اور فلمیں لائن اپ میں ہیں تین اور فلمیں وہ ریلیس کرنے والے ہیں لیکن اگر بات کریں دوہزار بیس کی تو دوہزار بیس کے لئے بھی ان کے پاس چار بڑی فلمیں لائن اپ میں لگی ہوئی ہیں اور چاروں فلموں سے اتحاس بنانے والے ہیں کیونکہ چاروں فلمیں الگ الگ جینر کے ہونے والی ہیں پہلی فلم جو ہوگی وہ ہوگی سوریہ ونسی سوریہ ونسی اکشہ کمار کے ایک کاپ ڈراما فلم ہونے والی ہے اور اس کے اندر آپ کو سمبہ اور سنگم بھی سوریہ ونسی کے ساتھ نظر آئیں گے اکشہ کمار اس فلم کو لے کر بہتی ایکسائٹڈ ہے کیونکہ وہ روہی شٹی کے ساتھ اس فلم کے لئے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں درشک ہمیشہ سہی اس ایکسن ڈوو کو ساتھ میں دیکھنا چاہتا تھا اس لئے بھی اکشہ کمار کافی جیادہ ایکسائٹڈ ہے وہیں اگر بات کرے سوریہ ونسی کی تو سوریہ ونسی کے اندر پوری طریقے سے ایک کاپ بنے نظر آئیں گے اکشہ کمار وہ بھی انٹی ٹیررس کورڈ کے میمبر اور اس بار دیش کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے پولیس والے بن کر دوستو اکشہ کمار کی سوریہ ونسی کے لئے فینس بہت جیادہ ایکسائٹڈ ہیں وہیں سوریہ ونسی سے جب ٹیزر ریلیز ہوا تھا سمبہ فلم کے انڈ کے اندر تب سے ہی فینس ایکسائٹڈ تھے اور اب اس فلم کا بز اور بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں دوسری فلم کی تو دوسری فلم ہونے والی ہے لکشمی بوم جی ہاں دوستو لکشمی بوم جس کے اندر اکشہ کمار کنچنا 2 کا ریمیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور لکشمی کا کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے اکشہ کمار اس کے اندر ایک ٹرانس جنڈر کا رول نبانے والے ہیں جہاں فلم میں ان کے ساتھ امیتہ بچن اور گیارہ ڈوانی جیسے کلاکار بھی نظر آئیں گے لکشمی بوم ساؤت انڈسٹری کی کافی جیادہ سپر ایٹ فلم ہے جسے راگہ لورنس نے ڈیریکٹ اور ایکٹ کیا تھا راگہ لورنس اسے ہندی میں بھی ڈیریکٹ کرنے والے ہیں اور کافی جیادہ ایکسائٹڈ ہیں وہ اکشہ کمار کے ساتھ کام کرنے کو لے کر لکشمی بوم ایک ہورر کومیڈی فلم ہونے والی ہے وہیں بات کریں لکشمی بوم کی تو لکشمی بوم کے لیے اکشہ کمار کافی جیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ وہ پہلی بار سکرین پر ٹرانس جنڈر کا کردار تو نبائیں گے نبائیں گے لیکن وہ اپنی ڈیول پرسنیلیٹی بھی لوگوں کو دکھانے والے ہیں اور اپنی ایکٹنگ کی ورسٹیلیٹی کے لیے جانے جانے والے اکشہ کمار اس فلم کے اندر اپنے آپ کو الگ لیول پر ایکسپلور کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر بات کریں بھول بھولایا کی تو بھول بھولایا کے اندر انہوں نے ہورر کومیڈی تو کری تھی لیکن اس کے اندر انہوں نے کسی بھی طریق کی اپنے کیریکٹر کے ساتھ ایکسپریمنٹ نہیں کیا تھا اب اکشہ کمار جو ہور کومیڈی فلم کر رہے ہیں لکشمی بوم اس کے اندر وہ بڑا ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بات کریں تیسری فلم کی تو وہ ہونے والی ہے پرتوی رات چوہان جی ہاں دوستو پرتوی رات چوہان کی کنفرمیشن اکشہ کمار نے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر اپنے انٹرویو میں کیا تھا جیسے ہی درشکوں کو پتا چلا کہ اکشہ کمار پرتوی رات چوہان کے کردار میں نظر آئیں گے اس کے بعد سے تو فینس بہتی ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے بات تو یہ بھی ہے کہ اس فلم کے اندر ان کے اپوزیٹ منوشی چلر نظر آنے والی ہیں جی ہاں دوستو پرتوی رات چوہان کی کردار میں اکشہ کمار پہلی بار پیریڈ ڈراما فلم کریں گے کیونکہ اکشہ کمار نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی بھی طریقے کی پیریڈ ڈراما فلم نہیں کی تو اکشہ کمار کے لیے یہ کردار بھی خاص رہنے والا ہے اکشہ کمار ایک راجہ کا کردار نوائیں گے جو کی اجمیر کی راجہ تھے وہیں اکشہ کمار اس کردار کو لے کر اس لیے بھی زیادہ اسوست ہے کیونکہ انہیں اس کردار پہ کافی زیادہ بھروسہ ہے کیونکہ یہ کردار کافی زیادہ کانفیڈنس سے بھرا ہوا ہے اور اکشہ کمار اسے کرنے کو لے کر کافی زیادہ خوش بھی ہے اکشے کمار اس فلم کو لے کر اس لئے بھی ایکسائٹڈ ہے کیونکہ اکشے کمار اپنے الگ ہی لیول کی وینچر کو جو ہے ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اکشے کمار نے اس طریقے کا کردار کبھی نہیں کیا اور پہلی بار یہ کردار نبھانے والے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی چوتھی بڑی فلم کی بچن پانڈے ساؤتھ انڈسٹری کی ریمیک ہونے والی ہے بچن پانڈے جہاں دوستو ویرم کا یہ ریمیک ہوگی جسے اجیت ایکٹ کر رکھ چکے ہیں وہیں اب یہ بولی ووڈ میں بن رہی ہے جہاں اکشے کمار بچن پانڈے کا کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں بچن پانڈے کا لک ریلیز ہوا اسی کے بعد فینس اس فلم کے لئے پاگل ہوتے نظر آئے کیونکہ اتنا اگریسیو وہ لک تھا کہ فینس اس ایکشن مووی کے لئے کافی جیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں اکشے کمار کا لک دیکھنے کے بعد سے ہیروینوں کی اٹکلے لگائی جا رہے ہیں کہ کون اس فلم کے اندر ان کے ساتھ نظر آئے گی حالانکہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ کون ہیروین اس فلم میں ان کے اپوزٹ رہنے والی ہے وہیں اکشے کمار کے اپوزٹ جو بھی ہیروین رہی گی ویسے بھی بچن پانڈے تو ہٹ ہونے والی ہے تو وہ بھی سپر ہٹ ہونے والی ہوں گی دوستو بچن پانڈے کافی شاندار فلم رہنے والی ہے وہیں اگر ان چار فلموں کی کنفرمیشن کو ہٹایا جائے تو اور بھی کئی فلمیں اکشے کمار کی لائن اپ میں ہیں جیسے کی بھول بولیا 2 ہیرا پیری 3 راوڈی راڈوڈ 2 وہیں کتھی جو کی اکہ کے نام سے آنے والی تھی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اکشے کمار ان سبھی فلموں کو لے کر کب تک کنفرمیشن دیتے ہیں اکشے کمار بولیوڈ کے اندر ہمیشہ سے ہی زیادہ فلمیں کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں اب یہ فلمیں اکشے کمار کو سوپر ڈوبر سٹار بنانے سے نہیں روک سکتی ہے حال فلال تو اکشے کمار کا سکہ بولیوڈ میں بول رہا ہے اور اکشے کمار سب سے زیادہ فلمیں کرنے میں اور سب سے زیادہ کمائی کرنے میں سب سے آگے ہیں دوستو بولیوڈ کے اندر آپ کا سب سے فیوریٹ ایکٹر کون ہے اور آپ اس کی کونسی فلم کیلئے اور اکشے کمار کی کونسی فلم آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائز ضرور بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو جڑے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ ملتی ہے آپ کو بولیوڈ سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے